سولن کے جیہ رام تھاکور پیشے سے وہ چالک ہیں لیکن ویدک سنسکریتی نے انہیں آز انہیں سود کرتا بنا دیا ہے اور انہوں نے ویدک تالوں پر ویشب کا پہلا سود پتر ہیمانچل ویشوی دیالے اور بھاسا ویبھاک کو پرستود کیا جیہ لال کا دعویٰ ہے کہ آز تک ویشب میں ویدک تالوں کو لے کر کوئی شود نہیں ہوا ہے جس کے چلتی بھارتی بیدک سنسکریتی مغل کال سے وستحاپت رہی ہے اس لئے انہوں نے اس ویشے کو چنا تاکی ویگیانک طریقے سے سوچنے والی وکشت بودھی کی یوبا پیڑی کو ان کی ویدک سنسکریتی کی جانکاری مل سکے انہوں نے کہا کہ ویدک سنسکریتی کے پتن کا سب سے بڑا کارن 1932 میں بھارت میں آنے والا فلم جگت تھا جس میں بھارتی سنسکریتی کو جبرن پاسچاتی سنسکریتی کی گود میں بٹھا دیا گیا جس کے بعد کسی بھی ویکتی نے اپنی سنسکریتی کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی انہوں نے کہا کہ راز خرانوں کی خیال گائیکی کو لیپی بد کر پرمانکتہ دلوائی گئی جس کے ادھار پر ساستی سنگیت کو وکشت کیا گیا اس موقع پر سود کرتا جیالال تھاکور نے کہا کہ انہوں نے آزدیش کو ویدک سنسکریتی اور تعلوم کی پرمان کے ساتھ شود پتر پستود کیا ہے تاکہ بھارت کو ویشف گروہ بنانے والی ویدک سنسکریتی کا گیان یوبا پیڑی کو ہو سکے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سود کو پستود کرنے میں ورشوں لگا دیا تب جا کر یہ وہ سماسزتہ سرکار کو اپنا شود پتر پستود کر بائے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس سود پتر کا فائدہ کتنی لوگوں تک پہنچا باتے ہیں ہماری ویدک سنسکریتی کی وستھاپنا مغل کال سے ہے جس ویدک سنسکریتی نے بھارت ورش کو ویشو گروہ بنانیا اور پورے ویشو کو سبھتا اور سنسکریتی اور سنسکاروں کا مارک درشن کیا یہ سنسکریتی مغل کال سے وستھاپت تھی اس سنسکریتی کی وستھاپنا نار ہے اور ہمارے سماسز کی شکشہ پرنالی میں یہ ویشو آ سکے اس کے لیے ان ویدک شہلی کے تعلق کو میں نے لیبی بد کیا ہے ہمارے دیش کا در بھاگے یہ ہے ہماری بھاوی پیڑیوں کا در بھاگے یہ ہے کہ سبھتا دینے والی سنسکریتی کے کہیں درشن نہیں ہوتے پاسچاتے کرن ہماری ویدک کریڑاوں کا دیو کریڑاوں کا اور لوگ کریڑاوں کا ہو گیا ہے میں نے جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں شورج کی پرمانکتہ کر کے میں سنبندت بھاگوں کو سونک چکا ہوں ان تعلق کی بیدیتا تعلق کو لپی بید کر کے دے دیا ہے بھاگ اور بھا شاہر شسکریتی بھاگ ہمارے ہیناچل پردیش ویشیف ویدیالے کو میں یہ شورج دے چکا ہوں اب ان کے ہاتھ میں بات ہے اس ویشے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں